اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں ایک مسجد کے دروازے پر ایک خوبصورت جملہ لکھا ہوا تھا اگر تم گناہوں سے تھک گئے ہو تو اندر آ جاؤ اللہ کی رحمت تمہارے انتظار میں ابھی نہیں تھکی حضرت ابو خریرہ رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ سبحانہ تعالی نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو لوح محفوظ میں یہ لکھ دیا میری رحمت میرے خود سے پر غالب ہے ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں پانی کے کترے اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں لیکن اس شخص پر اللہ تعالی کی رحمتوں کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پھیشتا رہتا ہے سید انہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہے مجھے اس شخص پر تاجب ہوتا ہے جو اللہ تعالی کی رحمت سے نا امید ہو بیٹھا ہے حالانکہ اس کے پاس استغفار موجود ہے جس کے ذریعے وہ اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے حضرت ابو قریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نماز کے لئے کھڑے ہوئے اور ہم بھی ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے نماز پڑھتے ہی ایک دہادی نے کہا اے اللہ مجھ پر رحم کر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ کر جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو دہادی سے فرمایا کہ تم نے ایک وسیع چیز کو دنگ کر دیا آپ کی مراد اللہ کی رحمت سے تھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے پیغمبر میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہونا اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے گمراہوں کے سوا بھلا ایسا کون ہے جو اپنے پربردکار کی رحمت سے نہ امید ہو اور مشکل وقت میں رو رو کر دعا کیا کرو کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے رب کی رحمت شروع ہوتی ہے سمندر بہت بڑا ہے لیکن ہم اتنا ہی پانی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے اسی ذہاں اللہ کی رحمتیں بہت لا محدود ہیں لیکن ہم اتنا ہی پاتے ہیں جتنا ہمارا ایمان ہوتا ہے اے اللہ میں تیری رحمت کی امید پار ہوں تو لمحے بھر کے لیے بھی مجھ کو میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے تمام معاملات درست فرما دے پربردکار تیرے سوا کوئی اللہ نہیں اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات سے تین دن پہلے یہ کہتے سنا کہ نہ مرے تم میں سے کوئی مگر یہ کہ اللہ کے متعلق نیک کمان رکھتا ہو یعنی اس کے فضل و کرم اور بخشش پر کامل اعتقاد کی حالت میں وفات ہونی چاہیے ایک تیری رحمت ہی ہے جو دلوں کو ٹوٹے نہیں دیتی کون دیکھتا ورنہ کسی کو پسے دیوار روتے ہوئے میں اداس ہو سکتی ہوں دکھی ہو سکتی ہوں رنجیدہ ہو سکتی ہوں مگر اے شیطان میں مایوس نہیں ہو سکتی کیونکہ میرے رب کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں شان سے جیئے اور اپنوں کا مان رکھیں انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ